اللہ کہتا ہے اگر کوئی بھی بستی والے اب اس کے اندر مسلمان بھی آگئے غیر بھی سب آگئے اگر ہم چاہتے ہیں کوئی بستی ترقی کرے وہاں اللہ کی برکتیں آئیں اللہ کی رحمتیں آئیں کسی بھی گاؤں کے اندر اگر بستی والے آمنو ایمان لکر کے آئیں پہلی صفت جو اللہ چاہتا ہے وَتَّقُوا اور دوسری صفت جو اللہ چاہتا ہے اپنے آپ کو متقی بنا لیں پرہزگار بنا لیں دو چیزیں ہیں ایمان لکر کے آئیں اور تقوی کی زندگی گزاریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی برکتوں کو ہم کھول دیں گے اللہ هو اکبر احسن الویان میں حافظ صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں ایمان اور تقوی دو ایسی چیزیں ہیں اگر ان کو کوئی بھی بستی والے یا کوئی بھی فرد سنو کوئی بھی بستی والے پوری بستی ہو یا اکیلا آدمی ہو اکیلا گھر والا کوئی بھی فرد سبحان اللہ اپنا لے اس کے لئے آسمان اور زمین کی برکت زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے برعکس اسی آیت میں کہا گیا ہے سبحان اللہ اگر لوگوں نے کفر اور تقذیب سے کام لیا اور بے عملی تن آسانی شہوت پسندی کی زندگی گزاری تو اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ قوم برباد ہوگی اللہ اکبر یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میں نے نوٹ کی ہیں احسن الویان سے اس تفسیر سے میں نے نوٹ کیا ہے ایک بار اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں مستی زبردستی اور سستی آج مسلمانوں کا عمل بنا ہوا ہے مستی زبردستی اور سستی مسلمانوں کا عمل بنا ہوا ہے احسن الویان کے مفسر اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں ایمان اور تقوی ہو تو کامیابی ہے کفر اور تقذیب بے عملی تن آسانی بہت آسانی چاہیے بہت آسانی چاہیے شہوت پسندی دل جو بولتا ہے وہ کہیں گے سبحان اللہ یہ زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ کے عذاب پوداوت دینے والی چیز ہیں اندازہ کر لیجئے آج ہماری زندگی کیسی ہے آج ہماری زندگی کیسی ہے اللہ کے لئے ذرا اندازہ کر لیجئے اور قرآن مجید کی ایک دو تین آیتیں ہیں بڑی اہم آیتیں اس تعلق سے ہیں آپ بھائیوں کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاؤں گا سبحان اللہ قرآن مجید کی ایک آیت پارا نمبر پانچ کی شرح میں میں نے تمہارے سامنے کہی تھی مَا افعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ مِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا اللہ اکبر کیا آیت ہے سورہ حشر کی آیت ہے وَلَا تَكُونُمْ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا آپ اتنی اچھے جو اشعار لکھتے ہیں آپ کے شیروں میں اتنا مانا ہوتا ہے اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے ڈاکٹر اقبال سے کوئی سوال کر رہا ہے آپ کہاں سے مطالعہ کرتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا آؤ میں اپنی لیبریری دکھاتا ہوں آؤ میں اپنی لیبریری دکھاتا ہوں تو وہ آدمی بڑی دلچسپی کے ساتھ شاعر مشرق بہت بڑے شاعر کیا پڑھتے ہیں یہ گیا دیکھنے کے لیے ڈاکٹر اقبال قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جو میں نے پڑھی وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَا نَسُوا اللَّهُ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہے اللہ نے ان کو بھلا دیا کہاں میرے سارے اشار اسی آیت کے روشنی میں نکلتے ہیں ساری تاریخ اللہ نے اس آیت میں بیان کر دی ہے ساری قوموں کی تاریخ اللہ نے بیان کر دی ہے تم نے اگر اللہ کو بھلایا تو اللہ تمہیں بھلا دے گا کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کے قانون کو اگر ہم بھلائیں گے ہمیں اللہ عیسیٰ کر دے گا اس ملک میں کبھی ہم تھے لوگ جانیں گے بھی نہیں بھلا کے رگ دے گا اللہ تبارک و تعالی اس لئے یاد کرو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کو تاکہ ہم یہاں صحیح سے رہ سکے سبحان اللہ